گیس کا جو پریشر وہ ہمیں پورا بتا رہا ہے تو اس وقت یہ ایسی بنت ہے ہم لوگ اندر جا کے انڈور سے اس کو اون کرتے ہیں اور دوبارہ باہر آتے ہیں گیج کے اوپر دیکھتے ہیں اس کی گیس پوری ہے یا کم ہے یہ صرف ایک ایسی کے اندر یہ پرابلم نہیں آیا اس لین کے اندر مطلب دوب کے سامنے جتنے بھی ایسی لگے ہوئے ہیں کیمپ کے اندر تو سب کے اندر اسی طرح کے پرابلم آ رہے ہیں کبھی کبھر کیا ہوتا ہے ہمارے ایسی کے اندر گیس بھی پوری ہوتی ہے کمپریسر بھی ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اس کا فین بھی چل رہا ہوتا ہے انڈور کے اندر یہ جو ایرر آتا ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی آتا ہے اگر آپ کا اوڈور کا فین وہ بند ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یہاں اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ اس طرح کا ایرر آ کے ایسی شیڈون ہو جاتا ہے مطلب بند ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بل بٹن کو دبا کے آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پینا سونک ڈیٹن کا ایسی ہے یہاں پہ ہمارے کم کے ایک روم کے اندر لگا ہوا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سینٹر والی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اورنج کلر کی ٹائمر کی یہاں پہ بلنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ گینٹہ پہلے یہ بہت ہی اچھے سے چل رہا تھا لیکن ایک دم سے یہ ایرر دے کے بند ہو گیا یہ پرابلم اس کے اندر کیوں آیا ہے اس کی گیس کم ہے یا اس کا کمپریسر خراب ہے یا کوئی اور وجہ ہے یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ پرابلم ہم لوگ کیسے سولو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں یہاں پہ روموڈ کے اوپر بھی یہ ایسی ہمارا اون ہے باہر جا کے بھی ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ گیج بھی میں نے لگا دی ہے گیج کے اندر گیس کا جو پریشر وہ ہمیں پورا بتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ہمارا بند ہے آورڈور بھی بند ہے جس کی وجہ سے گیس کا جو پریشر وہ ہمیں پورا بتا رہا ہے یہاں پہ جو سوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ فل ہے یہ فل پہ گئی ہوئی ہے اور اس کی میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے ایز ایکٹ جو ریڈنگ ہے وہ تب ہمیں ملے گی جب اس کا آورڈور یونٹ سٹارٹ ہوگا اس وقت یہ ایسی بند ہے ہم لوگ اندر جا کے انڈور سے اس کو آن کرتے ہیں اور دوبارہ باہر آتے ہیں گیج کے اوپر دیکھتے ہیں اس کی گیس پوری ہے یا کم ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے آن آف نہیں کرنا یہ آن کنڈیشن کے اوپر ہے ابھی یہ بیس پہ چل رہا تھا تو میں نے جسٹ اس کو انیس پہ کر دینا ہے انڈور ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا باہر چلتے ہیں باہر جا کے اب اس کی گیس چیک کر لیتے ہیں آورڈور یونٹ بھی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گیس کا جو پریشر ہے وہ بلکل پورا ہے مطلب ساٹھ سے ستر کے اندر اس کا پریشر ہے اسی جو ہمارا چلنا شروع ہو گیا اس کی وجہ گیا وہ میں آپ دوستوں کے بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سورج کی جو دوب ہے وہ تپیشہ سیدھی آورڈور یونٹ کے اوپر آ رہی ہے دوب جو ہے وہ بلکل آورڈور یونٹ کے سامنے ہے جس کی وجہ سے آورڈور یونٹ ہمارا بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے چلتے ہیں اندر اندر یا آگے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اس کا ہم لوگوں نے کرنا کیا اس وقت تقریباً شام کے پانچ بجھ چکے ہیں یہ پرابلم اس کے اندر تقریباً چار بجھے آیا تھا ابھی بھی اس وقت گرمی یہاں پہ بہت زیادہ میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا وہ ہے کہ ہم لوگ یہاں ریگستانوں کے اندر کام کرتے ہیں تو ریگستانوں کے اندر دوب کی جو تپش ہے بہت زیادہ ہوتی ہے دوب کی گرمی کے ساتھ ساتھ ہوا جب چلتی ہے تو ہوا بھی بہت زیادہ گرم یہاں پر چلتی ہے انڈور کے اندر یہ جو ایرر آتا ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی آتا ہے اگر آپ کا اوڈور کا فین وہ بند ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یا اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی اس کے اندر یہ پرابلم آتا ہے ایرر جو اندر آ رہا تھا انڈور کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ کا کمپریسر کمزور ہے وہ زیادہ فورس لے رہا ہے اوور ہیٹ ہوگا اس صورت میں بھی وہ بند ہوگا تو انڈور کے اندر یہ پرابلم آئے گا انڈور کے اندر لائٹ چلے گی اور انڈور آف ہو جائے گا اس کے علاوہ میرے پاس جو پرابلم آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کہ آؤڈور یونٹ یہاں پر لگا ہوا ہے اس کا جو فین وہ سامنے کی طرف ہے اگر فین کے سامنے سے ہوا آنا شروع ہو جائے گی اور فین کی جو تھرو ہے وہ سامنے نہیں جا پائے گی مطلب پیچھے جو کڈنسر ہے وہاں پر آنا شروع ہو جائے گی کمپریسر ہمارا آور ہیٹ ہوگا اس صورت میں بھی انڈور کے اندر لائٹ آ بلنگ ہوگی اور انڈور آف ہو جائے گا اس کے علاوہ ریگستانوں کے اندر پچاس سے پچھون سینٹی گریٹ ہو یہاں پہ گرمی پڑتی ہے اور آؤڈور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر آور ہیٹ ہو کے بند ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی انڈور کے اندر لائٹ بلنگ ہوگی اور انڈور ہمارا بند ہو جائے گا اس کے اندر جو پرابلم آیا وہ آور ہیٹ کی وجہ سے آیا مطلب یہاں پہ جو دوب کی ڈریکشن ہے وہ بلکل آؤڈور یونٹ کے اندر ہے یہ صرف ایک ایسی کے اندر یہ پرابلم نہیں آیا اس لائن کے اندر مطلب دوب کے سامنے جتنے بھی ایسی لگے ہوئے ہیں کیمپ کے اندر سب کے اندر اسی طرح کے پرابلم آ رہے ہیں سارا دن میں یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا وجہ ہوئی ہے کس وجہ سے یہ ایرر آیا گیاسو گرہ بھی ٹھیک ہوتی ہے فین بھی ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں ریگستانوں میں کام کرتے ہیں کیمپ ہمارے چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر بھی اس طرح کا کوئی پرابلم آتا ہے دوب کی جو ڈریکشن ہے وہ آوڈور یونٹ کو پر ڈریکٹ پڑ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ترپال یا کوئی کپرہ وغیرہ بچھا سکتے ہو تاکہ دوب کی جو تپیش ہے وہ ڈریکٹ آوڈور یونٹ نہ پڑے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے آوڈور کا جو فین ہے اس کا مو اگر دیوار کی طرف رکھ لیا اور فین کے جو تروہ دیوار کو لگتی رہے گی کیونکہ وہ کھل کے آگے نہیں جائے گی ہوا آوڈور جو یونٹ ہے اس کا گننسر آوڈور ہیٹ ہو جائے گا اس صورت میں بھی آپ کا کنپریسر ٹرپ ہو جائے گا تو آپ نے فین کے جو ڈریکشن ہے وہ بھی اس طرف رکھنی ہے جہاں پہ کھلا ایریا ہے تاکہ جو ہیٹ ہے وہ ساری پاہر نکل جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ نے ان سب چیزوں کا خیال کیا تو انشاءاللہ ایسی کی پرفورمس آپ کو اچھی ملے گی تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پہ اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک سے سسکرائب کر دیجئے میری چینل کو پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ